مفتی تارک مسود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسود سپیچز کو سبسکرائب کریں سورہ الحاقہ کی آخری آیات کہ یہ قرآن قیامت کے دن جو اس کو نہیں مانتے ان کے لیے حسرت اور افسوس کا ذریعہ بنے گا کیونکہ اللہ نے اپنی حجت اپنے بندوں پر تمام کر دی ہے ایک ایک چیز کو بہت وضاحت سے بیان کر دی ہے اس کے بعد بھی اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو وہ بدبخت ہے وَإِنَّهُ لَحَقُ الْيَقِينِ فَاسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ سورہ الحاقہ کو ختم کس بات پہ کیا کہ پس اے مخاطب تو اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کر وہ رب جو عظمت والا ہے پچھلے ہفتے اس پر بہت تفصیل سے بات ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر اور جو چیزیں اللہ کے ذکر کے مناسب ہیں اس کے علاوہ سب کچھ باطل ہے اس کائنات میں سب بیکار ہے یعنی اس پر میں نے بات کی تھی نا کہ جو کچھ بھی ہمیں دنیا میں نظر آتا ہے جس کو ہم بہت زیادہ ویلیو دیتے ہیں اللہ کی نظر میں اس کی قیمت کتنی ہے دو ٹکے پھر اس پر میں نے بیان میں بتایا تھا کہ بھی اشکال ہوتا ہے یہ تو بڑی قیمتی قیمتی چیزیں ہیں یہاں پہ ایک ایک ڈائیمنڈ آپ کو پتا ہے کروڑا روپے کا بیکتا ہے بڑے بڑی گاڑی ہیں چار چار شادی ہیں بڑے بڑے بنگلے ہیں اور عیاشی ہے چاند پہ جا رہے ہیں اور مریخ پہ پہنچنے کی ابھی پلوٹنگ شروع ہو گئی ہے مریخ پر ایک صاحب میرے پاس آئے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی مریخ پہ لوگ پلوٹ لے رہے ہیں جائیدادیں خرید رہے ہیں اور ہم پٹرول ہی کرو رہے ہیں میں نے کہا بھائی مریخ پہ جائیدادیں خریدو یا آسمان پہ خریدو تھوڑے دنوں میں جانا کہاں ہیں قبر میں تو اتنا زیادہ ٹینچن لینے کی کوشش مت کرو اس دنیا میں جائیدادیں خریدنے والا کہاں جاتا ہے ہمارے لئے یہ تو مریخ بحریہ ٹاؤن ہے کیا خیال ہے ہمیں تو وہاں دو پلوٹ مل جائیں تو لوگ خوشی سے پاگل ہو جاتے ہیں تو لیکن جو جس نے بحریہ ٹاؤن بنایا وہ بچارہ تھوڑے دنوں میں مر کے ختم ہو جائے گا جو سائنسدان مارس پہ پہ پہنچ رہے ہیں مریخ پہ پہ پہنچ رہے ہیں وہ تھوڑے دنوں میں مر کے ختم تو یہ موت اور فنا فنائیت یہ ایسی چیز ہے جس نے اس دنیا کی ویلیو کو دو ٹکے کا نہیں چھوڑا لیکن ٹکے ٹکے کے لوگ ہمیں دنیا کی ویلیو ہمارے دل میں بٹھا رہے ہوتے ہیں دو دو ٹکے کے لوگ جن کو خدا کافر کہتا ہے جن کے لیے اللہ جہنم کی وعیدوں کے وعدے کرتا ہے وہ دو ٹکے کے لوگ ہمیں بتا رہتے ہیں بہت بڑی چیز ہے یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے بھائی اس پر پھر ایک اشکال ہوتا ہے کہ پھر چھوڑنے دنیا تو اس کو میں نے جواب دیا تھا میں تاکہ یہ جو آج کا بیان ہے پچھلے بیان سے اس کا لنک ہو جائے اس لیے میں تھوڑا سا جن لوگوں نے ڈرامے دیکھتے تھے پہلے ڈراموں کی قسطیں آتی تھی تو جب جو چھٹی قسطے شروع کر رہا ہے تو وہ شروع میں دیکھتا تھا پرانی پانچ قسطوں کا خلاصہ نظر آ جائے کہیں اس کو تو ابھی نئے لیں لوگ آئے ہوئے ہیں تو ان کو پرانا بیان سے میں جوڑنے کے لیے تھوڑا سا خلاصہ بیان کر رہا ہوں بعض دفعہ وہ خلاصہ ہی دوبارہ بیان ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں کوئی غلط باتیں تو ہو نہیں رہی ہیں ٹکے ٹکے کی دنیا کی اگر آپ کے نظر میں بار بار ریپیٹ کرنے سے دنیا کی ویلیو دو ٹکے کی ہو جائے تو فہو المرام وہ تو مقصد ہے نا دنیا کی نفی جتنی زیادہ کی جائے اتنا صحت کے لیے اچھا ہے جسمانی صحت بھی اور دماغی صحت بھی یہ خوب سمجھ لو دنیا کمانے سے انسان کی ٹینشن ختم نہیں ہوتی ٹینشن ختم ہوتی ہے محبت سے سوری ٹینشن پیدا ہوتی ہے محبت سے اور ختم ہوتی ہے دنیا کی محبت ختم کرنے سے دیکھو آپ کا کسی سے عشق ہو گئے آپ کو شادی اس کی کہیں اور ہونے والی تھی یا ہو رہی ہے آپ ٹینشن میں جاؤ گے نا کیا خیال ہے بھائی لیکن اگر آپ کو کوئی اچھی نہیں لگ رہی آپ کے اببہ نے وہاں آپ سے پوچھا کہ تیری شادی کرا دوں آپ نے کہا مجھے بالکل پسند نہیں ہے اب اس کی کہیں اور ہو رہی ہے آپ ٹینشن میں جاؤ گے آپ بولو کہ اچھا ہے میری جان چھوٹ رہی ہے یار اچھا ہے ایسا نہ ہو مجھے کوئی پہنا دے تو جس چیز کی ویلیو آپ کے دل میں ہوتی ہے اسے چاہنے کی فکر بھی ہوتی ہے اس کے چھوٹ جانے کا غم بھی ہوتا ہے دنیا میں آج جتنی ٹینشنیں ہیں جتنے غم ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی چاہت ہے جو چاہت آپ کی پوری نہیں ہو رہی ہوتی اس بیس پہ آپ غم اور ٹینشن میں جا رہے ہوتے ہو تو ایک حل تو یہ ہے کہ آپ کی ساری چاہتیں پوری کروا دی جائیں تاکہ ٹینشن ہی نہ ہو یہ کسی کے باپ میں بھی دم نہیں ہے دنیا میں کوئی ایسا انسان پیدا ہی نہیں ہوا ہے جس کی ہر چاہت اللہ نے پوری کی ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ یہ چاہ رہے تھے یہ بھی مل گیا وہ چاہ رہے تھے وہ بھی مل گیا یہ چاہ رہے تھے وہ بھی مل گیا یہ ایسا نہیں ہوتا بھائی ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا اور نہیں کریں گے ایسا تو سب آ جائیں گے پھر ٹھیک ہے تو ایک حل یہ ہوتا ہے کہ ان چاہتوں کو مسلطی نہ کیا جائے بھائی تو میں یہ ایسا کر رہا تھا کہ پچھلے بیان میں میں نے یہ بات کہی تھی کہ جب کچھ ہے ہی نہیں اس دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تو ہم پھر ہی تھوڑی جتنی ہے وہ بھی نہ رکھے ہم پھر ہم کیوں اچھے کھانے کی فکر کرتے ہیں اچھے لباس کی فکر کرتے ہیں اچھے گھر کی فکر کرتے ہیں تو میں نے بتایا تھا نا کہ مسافر خانہ ہے مسافر خانے میں سفر اچھا گزر جائے تو زیادہ سہولت سے گزر جاتا ہے امام شافی کا بڑا خاندانی شعر ہے کہ اللہ کے کچھ اقل مند بندے ایسے ہیں انہوں نے دنیا کو طلاق دے دی اس لیے کہ ان کو ڈر تھا یہ ہمیں برباد کرے گی جب انہوں نے دیکھا نا لوگ فلاں بھی ٹینشن میں فلاں بھی ٹینشن میں فلاں ڈپریشن میں اس کو ڈپریشن اس چیز کی کہ وہ نہیں ملی اس کو اس چیز کی میرا بہریہ ٹاؤن میں پلوٹ نہیں ہے اس کو اس چیز کی کہ میری سہٹ کیوں ٹھیک نہیں ہو رہی دوائیں کھا رہا ہوں پیٹی ٹھیک نہیں ہو رہا کینسر ٹھیک نہیں ہو رہا میں نے کینسر کے پیشنٹ بھی پاگل ہوتے ہوئے دیکھے ہیں جن کو ڈاکٹر نے بتا دی آپ چھے مہینے تک زندہ رہیں گے اس کے بعد مر جائیں گے وہ پچارے پہلے ہی مر گئے غم سے تو بیسیوں قسم کے غم ہے انسان کو اور آپ سمجھتے ہو غریبوں میں غم زیادہ ہیں یہ بالکل غلط ہے غموں کا ریشو دولت مندوں میں زیادہ ہے آج ایک نفسیاتی ڈاکٹر آئے نا باہر ملک میں پڑھ رہے ہیں دیکھو نفسیاتی ڈاکٹر کے پاگل ہونے کا چانس دوسروں سے زیادہ ہوتا ہے نفسیاتی ڈاکٹر کے پاگل ہونے کا چانس دوسروں سے زیادہ ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھنا کیونکہ نفسیات بہت پیچیدہ علم ہے اس کے لیے جب تک ایکسا آرڈینری کوئی ذہین نہ ہونا اس وقت تک پڑھنا ہی نہیں چاہیے اس میں بہت زیادہ کوئی ذہین ہوگا نا تو یہ پڑھے علم ورنہ وہ کیونکہ بہت سی سادہ چیزوں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو پیچیدہ ہوتی چلی جاتی ہیں وہ تو کیا ہوتی چلی جاتی ہیں پیچیدہ تو اس لیے دماغ ہے تو پڑھو ورنہ خود پاگل ہو جاؤ گے دوسری بات یہ پڑھنا چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں پڑھیں بڑی کام کی چیزیں بھی ہوتی ہیں اس میں لیکن خوبڑی جس کی ہوگی وہ پڑھے ورنہ نہیں پڑھو بھائی نارمل رہو سیجھے سیجھے نہیں پاگل ہوگئے انشاءاللہ ایسا نہ دوسروں کا علاج کرتے کرتے خود کیا ہو جاؤ خود آڑے ترچے ہو جاؤ تو یہ بہت ذہین لوگوں کا کام ہے نفسیات پڑھنا دوسری بات یہ کہ نیچر سے کبھی بغاوت نہیں کرنا کیونکہ یہ لوگ بہار کی یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں میں نے کہا گورا خود پورا ٹھیک نہیں ہے وہ تمہیں کہاں سے ٹھیک کرے گا پورا وہ خود آڑے ترچے ہیں ڈپریشن کے پیشنٹ ہماری نسبت وہاں زیادہ ہیں خودکشی کریشو ہماری نسبت وہاں زیادہ ہے تو وہ اپنی سوسائٹی کو تو بچا نہیں سکا ہمیں کیا بچائے گا وہ تو میں نے کہا وجہ اس کی یہ کہ نیچر سے بغاوت کس سے بغاوت ہے نیچرل لائف تو ہماری ہے ان کی تھوڑی ہے اچھا پھر میں نے بتایا کہ دیکھو بچوں میں نفسیاتی بیماریوں کا کیسز مالداروں میں زیادہ ہیں غریبوں میں کم ہیں یہ بتایا آپ کو غریبوں کے بچے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں بہت کم نفسیاتی کیسز ہوتے ہیں غریبوں میں میرے پاس جو آتے ہیں زیادہ مالداروں کے کیس آتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ بچوں کو بچپن میں اتنا زیادہ لارڈ پیار ملا ہوتا ہے غریب تو دو تھپڑ لگا کے اپنی تھڑک پوری کر دیتا ہے غریب کے پاس پیسے تو ہوتے نہیں ہیں دیکھو غریب کا بچہ غریب کے پاس آیا اب بو مجھے یہ کھانا ہے لولی پوپ بتا کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نیچے کمیٹس میں لکھے ہوتے ہیں گولا گھنڈا کیا ہوتا ہے تو گولا گھنڈا کھانا ہے میں نے یہ کھانا ہے غریب کیا کرے گا ایک چمبہ لگا دے گا وہ نفسیاتی ڈاکٹر سے نہیں پوچھے گا کہ ایکچولی ڈاکٹر صاحب میرا بچہ مسلسل گولا گھنڈا مانگ رہا ہے مجھ سے تو مجھے لگ رہا ہے اس کو کوئی پرابلم ہے تو پھر ڈاکٹر آئے گا معاینہ کرے گا چیک اپ کرے گا میڈیسن لکھ کے دے گا اور کہہ گا ایکچولی آپ بچوں کو موٹیویٹ کریں کاؤنسلنگ کریں کہ گولے گھنڈے نہیں کھائیں وہ کچھ اور کھا لیں غریب کے پاس نہ پیسے ہوتے ہیں نہ مشورے گا ٹائم ہوتا ہے وہ کیا کرے گا دو لگائے گا اور بچے بھی زیادہ ہوتے ہیں غریبوں کے بچے بھی زیادہ ہوتے ہیں تو بچہ مشغول بھی ہو جائے گا بہن بھائیوں میں بزی ہو جائے گا ہمارے بڑے بھائی کو جب ڈانٹ پڑتی تھی تو پارسل کے در ہوتی تھی چھوٹے والے میں پارسل ہوتی تھی تو وہ چھوٹے والے اگلے والے کو پارسل کرتا ہے ہم اسکول میں لائن میں کھڑے ہوتے تھے یہ کھیل کھیلتے تھے ہم جو سب سے لائن میں پیچھے ہوتا تھا اگلے کو ایک گدی پر رکھ کے مارتا تھا وہ غصے میں پیچھے دیکھتا ہم کہتے پارسل کر دے آگے کیا کر دے وہ اگلے والے کو لگاتا تھا وہ غصے میں پیچھے مڑتا کہتے پارسل کر تو وہ گھوم گھوم کے نا تپڑ آخر میں جا کے لگتا تھا وہ خیر تو میں نے کہا بھائی نیچرل محول میں جو ہے نیچر سے بغاوت مت کرو تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ بچوں پر بلکل بچے زیادہ مار کھانے سے بھی بگڑتے ہیں وہ بھی پاگل ہو جاتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن لار پیار سے بھی کیا ہو جاتے ہیں بہت زیادہ لار پیار کچھ بول ہی نہیں رہے ان کو تو وہ بھی تو بجا اس کی یہ کہ دیکھو جیسے آپ کی باڈی کا ایک امیون سسٹم ہے نا اگر آپ بہت زیادہ بچنے کی صحت کی فکر کرتے ہو تو آپ کا امیون سسٹم اتنا زیادہ خراب ہو جاتا ہے کہ پھر کبھی کوئی ذرا سی کوئی الٹی سیدھی چیز گئی آپ بیمار یعنی آپ میں وہی برداشت کرنے کی طاقت ہی نہیں رہتی تو بلکل اسی طرح دماغ کی حالت ہے کہ جس کھوپڑی نے کبھی ٹینشنیں نہ اٹھائی ہوں بچپن میں اس میں پھر ٹینشن برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو جائے بچہ جب بن رہا ہوتا ہے نا ہر چیز اس کے سوفیئر بن رہے ہوتے ہیں اگر اس کو ٹینشن نہیں دی ہے تو ٹینشن برداشت کرنے والے سوفیئر پیدا ہی نہیں ہوتے اس میں پیدا بچپن میں ہی ہو جائیں گے جو ہونا ہے پھر وہ ٹائم کے لحاظ سے اپگریٹ ہوتے رہتے ہیں اگر پیدا ہی نہیں ہوئے اس نے کبھی ڈانٹ بھی نہیں کھائی وہاں تو ڈانٹنے پر پابندی مارنے پر پابندی اور اتنی سختیاں ہیں کہ وہ نہیں ہو سکتے وہ پھر بچے میں وہ کوالٹیز بیدا نہیں ہوتی ہیں چھوئی مو ہی بن جاتا ہے بالکل وہ تو اور پھر بدتمیز بھی بن جاتا ہے بعض دفعہ بچہ باپ کا احترام ہی نہیں جانتا ماں کا احترام ہی نہیں جانتا بڑے مسائل ہو جاتے ہیں تو میں نے کہا بھئی آپ کیونکہ وہاں پڑھ رہے ہو باہر ملکوں میں ہیں تو ایسا نہ ہو کہ آپ انہی کو ہر چیز میں اپنا باپ ماننا شروع کر دو اور جو اسلام نے ایک بیلنس ہر چیز میں رکھا ہے ہمارے نبی نے تو ہمیں حکم دیا کہ بچہ سات سال کا ہو تو نماز کا حکم دو جب دس سال کا ہو جائے پھر بھی نہیں پڑتا اب اس کی چترول لگیں گے اب نہیں ہوتا کہ بیٹا تو کھلا ہم رہے ہیں ہر وقت گلے گنڈے کے کبھی پیسے مانگنے آ جاتا ہے کبھی کیا تو نماز تو پڑھ کم از کم تو بچہ جب نماز پڑھے گا تو اللہ کا حق پہچانے گا تو ماں باپ کا حق بھی پہچانے گا سوسائیٹی کے حقوق بھی پہچانے گا تب ہی ان لوگوں میں اس کلچر میں تمام حقوق ختم صرف ریاست کے اور اسٹیٹ کے حقوق رہ گئے ہیں اس پہ انہوں نے پکڑاویا ان کو ریاست کی مانن کے چلو لوگ ٹیکس ٹائم پہ دیتے ہیں اس پہ فخر ہے اس پہ فخر نہیں ہے کہ باپ کو ایک دھیلہ نہیں کھلاتے ہمارے ہاں ٹیکس نہیں دے گا غلط کر رہا ہے لیکن جتنا ٹیکس بنتا ہے اس سے بیس چالیس گنا زیادہ اپنے ماں باپ کو کھلا چکا ہوگا ہمارے ہاں ٹیکس ٹائم پہ نہیں دے گا لیکن اس سے بیسیوں گنا زیادہ بہن بھائیوں کو کھلا چکا ہوگا بچوں کو کھلا چکا ہوگا غریبوں کو کھلا چکا ہوگا پڑوسیوں کو کھلا چکا ہوگا ایدی سینٹر میں جمع کرا چکا ہوگا مدرسوں میں دے چکا ہوگا بیس بیس سال سے ہم نے ایسے تاجروں کو جانتے ہیں ہزار ہزار بچوں کے نا کھانے دو ٹائم کا کھلا رہے ہیں وہ اپنے خرچے پہ یہ تو ٹیکس سے بیسیوں کو نا زیادہ رقم بنتی ہے سمجھتا ہے بات کو ٹیکس کیوں نہیں دیتے لوگ وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ ٹیکس ہم پہ استعمالی نہیں ہوتا نا تو اگر حکومت صحیح ہو جائے نا تو لوگ میرا خیال ہے ٹیکس بھی دینا شروع کر دیں گے شاید واللہ وعالم چلو اب آگے چلتے ہم تو میں بات یہ ارز کر رہا تھا کہ آپ جو ہے جب تک دنیا اچھا دنیا کی محبت بھی اس کلچر میں بہت پیدا ہوتی ہے تو ان کا خدا ہے ہی دنیا کہتے ہیں ہم آئے دنیا میں کس لیے ہیں انجوائے کرنے کے لیے تو جب آپ کا دماغ ہی یہ بن جائے گا دنیا ہے ہی مزے کی جگہ تو یہ دنیا میں سب سے پہلا عذاب پتہ کیا ملتا ہے یہاں مزے کے علاوہ سب کچھ ملتا ہے آپ یہ اللہ کا نے نظام ایسا بنایا ہے دنیا کا سسٹم ایسا بنایا ہے کہ جو مزے کے لیے خواہشات کے پیچھے بھاگے گا اس کو مزے کے علاوہ سب کچھ ملے گا آپ کہہ سکتے ہیں بھائی اگر مزہ نہ مل رہا ہوتا اس کو خواہشات پوری کرنے میں تو وہ مزے کے پیچھے بھاگتا کیوں ملتا ہے تب ہی تو پھر آگے مزید بھاگتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ خواہشات پوری کرنے سے مزہ بولو نہیں ملتا دیکھو اس کی مثال ایسے ہے جیسے میں بار بار ایک مثال سمجھاتا ہوں چرسی اور ہیروینچی زیادہ مزے میں ہوتے ہیں یا وہ لوگ جو ہیروین اور چرس نہیں پیتے بولو نا چرسی ہو رہے ہیں زیادہ مزے میں ہوتے ہیں تو پھر آپ چرسی بن جاؤں ہوش نہیں ہوتا ہوں وہ مزے میں نہیں ہوتے ہیں صرف اس وقت مزے میں ہوتے ہیں جب پی رہے ہوتے ہیں جب کیا کر رہے ہوتے ہیں پی رہے ہوتے ہیں ورنہ ان کی جو حالت ہوتی ہیں جس طرح سے وہ ہم نے تو ہیروینچی کراچی جو بھی رہے گا ہیروینچی بہت دیکھے گا وہ اب پتہ نہیں کہاں چلے گئے یا تو انتقال ہو گیا سب کا ہیروین پی پی کے اب اتنے نظر نہیں آتے پہلے بہت نظر آتے تھے ہیروین چی یا برساتی نالے ہی ٹوٹ گئے ہیں یعنی ہیروین چیوں کی بیٹھنے کی جگہ بھی اب نہیں بچی ہیں پہلے ہیروین چی بہت ہوتے تھے ہمیں نظر آتے تھے ایسا جسم ٹوٹتا ہے نا ان کا ایسے عذاب میں ہوتے ہیں تو ہم صرف ان کا تھوڑی دیر کا مزہ دیکھتے ہیں مزے خراب کر دی ہیں جو ہیروین نہیں پیتا وہ نورملی کس میں ہوتا ہے خوشیوں میں ہوتا ہے سکون میں ہوتا ہے سارا دن نہ ملے کچھ بھی نہیں ہے مزے سے بیٹھا رہے گا وہ دنیا کی خواہشات کے پیچھے بھاگنے والے کی مثال ایسے موسیقا